مجھے بڑی خوشی ہے کہ اصل کامیابی جو ہم نے ڈی ہے اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں پرائیم منسٹر صاحب کا اور منسٹر آف کلائمیٹ جنہیں جمین اسلام صاحب کا ان کا میں بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان انیشیٹیوز کو بڑا اور انہوں نے زبردست طریقے سے جو ہے وہ بیک کیا اب ہم نے پاکستان کے اندر ہم اپنے سولر پینل منفیکشرنگ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اگلے ایک سے ڈیر سال کے عرصے میں اس کے بعد ہماری اپنی لیتھیامائٹ بیٹریز جو ہیں وہ ہمارے ہاں بننا شروع ہو جائیں گی کیونکہ جو فیوچر ہے یہ آپ کی کھمبے تارے یہ ختم ہو جائیں گی دس پندرہ سالوں میں کیونکہ ہم پوری دنیا جو ہے وہ اب طاقتور بیٹریز کی اوپر چلی گئی ہے پاکستان میں بھی بہت ضروری تھا کہ ہم اپنا یہ کلچر چینج کرتے اور یہ جو ہمارا اس وقت جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے یہ پورے کا پورا تبدیل ہو کے رہ جائے گا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان جنوبی ایشیا میں پہلا ملک ہوگا جو اپنی لیتھیامائٹ بیٹریز تیار کر رہا ہے جو اپنا سولر پینل منفیکشنگ کر رہا ہے اور پھر وہی ہماری بنیاد ہے جو ہم اپنی جو وہیکلز ہیں اپنی بسیں ہماری پہلی ہم ساؤتھ ایشیا میں پھر پہلا ملک ہوں گے جو کہ بیٹری سے چلنے والی بسیں انٹریڈیوز کرائے گا دو بڑی چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں آخری مرحلے میں ہیں اپنی منفیکشنگ کو فائنل کرنے کے لیے اور انشاءاللہ یہ بیٹری بسیں جو ہیں وہ پاکستان میں یہ جو لاہور میں ہمارا جسٹرکل بھی پرائیم نیسٹر صاحب نے بتایا کہ یہ سموک کا ایشو ہے یا جو ہمارے ٹرافک کا پرابلمز ہیں یہ کافی حد اس کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لوکل کمپنیاں ہیں ان کو میں نے دعوت دی تھی انکریج کیا تھا وہ اپنا ہم موٹر بائیکس بنا رہے ہیں بیٹری کے اوپر چلنے والے اپنے ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ رکشے بنائیں گے بنا رہے ہیں اور یہ مارکٹ میں آتے جا رہے ہیں اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو م کر لے گا ہمارا جو الیکٹرونک وہیکلز ہیں یہ سارا اور اس کے ساتھ ہم نے جو ایک پورا بائیو ٹیکنالوجی کو ہم نے اپنا فوکس کیا ہے چار پرسنٹ ہم اپنا جی ڈی پی کا چاہتے ہیں کہ وہ بائیو ٹیکنالوجی بیس ہو جائے اگلے دس سالوں میں ہم ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ چار بلینڈ ڈالر کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی کی ہوگی دیکھیں میں پہلے بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ روٹین کا گندم کپاس ٹیکسٹائل یہ کر کے ہم کبھی اپنے خسارے ان کے اوپر کابو نہیں پا سکتے جب تک ہم موڈرن اپنی ٹیکنالوجی کی طرف نہ جائیں لہٰذا ہم ویکسین کے اوپر بہت ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہندوستان کے ساتھ جب ہمارا معاملہ ہوا تو ہماری ویکسین بند ہو گئی لڑکانہ میں باقی جگہوں کے اوپر آپ کو کتے سے کٹنے سے لوگ جو ہیں ان کو جان سے ہاتھ دونا پڑا سام کٹنے کی ویکسین کیونکہ ہم اپنی نہیں بناتے چائنہ سے ہم امپورٹ زیادہ تر ویکسین انڈیا سے امپورٹ ہوتی ہیں پھر چائنہ سے امپورٹ ہوتی ہیں سو جو ویکسین انڈیا سے ہو رہی ہیں اب ہم نے ایک پورا ایک سیٹ اپ کریئٹ کیا ہے یہ ویکسین انشاءاللہ ہم خود بنائیں گے جو ہمارا بائیو ٹیکنالوجی پاک جو جہلم میں انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں تین سو اکڑ کے اوپر ہربل میڈیسن کا پارک ہے جو سعود ایشیا کا سب سے بڑا پارک ہوگا وہاں پر ہم یہ ایکسٹیکشن یونٹس لگا رہ ہیں اور پورا ہم مجھے جو ہے وہ خوشی آپ کو یہ بتا دے ہوئے کہ ہم پہلی دفعہ آپ سمجھئے کہ انیس سو ستر کی دہائی کے بعد پہلی بار ہم دوبارہ سائنس انڈ ٹیکنالوجی دنیا کے وہ ممالک ابھی حال ہی میں جو ریپورٹ آئی ہے ایس سیو کی اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ چار ممالک ہیں جو اس وقت ایس سیو کے جو کے اس وقت ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ کے اوپر بہت توجہ دے رہے ہیں اس میں چائنہ تو شامل ہے ہی چائنہ اور رشیا تو شامل ہے ہی لیکن دو دوسرے ممالک جس کو انہوں نے اس کے ساتھ شامل کیا وہ انڈیا کے ساتھ پاکستان ہے سو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایس سیو نے ریکنگائز کیا ہے کہ پاکستان ایک ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ میں واپس آیا ہے اور ہم نے ایک جو ہم راستہ انیس سو ستر کے میں ہم تقریباً کھو گئے تھے وہ ہم نے واپس لیا ہے اور انشاءاللہ اس میں پرائیم نیسٹر صاحب کی بھرپور بیکنگ جو ہے وہ شامل ہے اب تھوڑا سا سیاست کی طرف اگر بات کریں تو میرے اس وقت ذاتی رائے میں پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس میں ایک کرتاش ہے اس میں جو ہے کچھ ہپلز ہیں کچھ جو ہے وہ انڈرکرانٹس چل رہے ہیں ادارے چیکس انڈیلنسز کے نام کے اوپر اپنے اختیارات بڑھانے کو اپنا جو ہے وہ انہوں نے اس وقت مد نظر رہا ہے چیف آف آمی سٹاف کی مدت ملازمت میں جو توسیع کا معاملہ ہے وہ قانونی سے زیادہ اب سیاسی معاملہ جو ہے وہ بن گیا ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو پرویز مشرف صاحب کا کیس ہے وہ بھی قانونی سے زیادہ اس کی جو ہے وہ پلٹیکل امپورٹنس ہے چیف جسٹر پاکستان نے اپنے پہلے جو خطاب تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اداروں کے درمیان گریٹر ڈائلوگ کی ضرورت ہے یہ چیف جسٹر صاحب نے اپنے پہلی چانگ جو باتیں کی تھی ان میں یہ انہوں نے کہا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیف جسٹر پاکستان بہت بڑے جاج ہیں یہ باقی بھی اس وقت سپرین کورٹ کے جو ججز ہیں جو آنے والے چیف جسٹر ہیں گلزار صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب ہیں مذر میاخیل صاحب ہیں باقی جو سارے اس وقت بندیال صاحب جازو لحسن صاحب اور سینئر ججز باقی سارے یہ بہت بڑے لوگ ہیں اس وقت ان کی جو یہ ان کو آپ اس طرح سے نہ لیں کہ ماضی میں ہمارے جو ججز کئی آ جاتے تھے جن کی بیک گراؤنڈز اتنی لیگل نہیں ہوتی تھی یہ ججز بہت قبل لوگ ہیں اس لئے جب جیسٹر پاکستان نے یہ بات کی کہ گریٹر ڈائلوگ ہونا چاہیے تو میرے خال میں ہمیں فوری طور کی اوپر ان کی جو مدرہ ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت تھی لیکن آپ جو صورتحال بنی ہیں حالیہ جو معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح امریکہ میں پریزیڈنٹ روزویلٹ نے بنجمن فرینکلن نے جو امریکہ میں انہوں نے دنیو ڈیل بنائی تھی اور انہوں نے ایک پورا کانسپٹ دیا تھا دنیو ڈیل کا ہمارے ہاں بھی اب ضرورت ہے کہ ہم ایک نئے مساق کی بنیاد رکھیں اداروں کے درمیان سو اداروں کے درمیان ایک نئی ڈیل کی ضرورت ہے ایک نئی ڈیل کی ضرورت ہے ہمیں اپنی رفتار میں کمی لانے کی ضرورت ہے اداروں کو دوسرے اداروں کے ساتھ ایک اختیارات کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں تمام اداروں کے ساتھ ایک بیلنس آف پاور میں جانا چاہیے لاہور میں وزیر سائنس و ٹکنالوجی چودی فواد حسین نیوز کانفنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جلد شمسی پینل بننا شروع ہو جائیں گے بیٹری بسز جلد پاکستان نیچنلا شروع ہو جائیں گی اور بچلی کی ترسیل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا بچلی کی ترسیل کا نظام بہت جلد تبدیل ہونے جا رہا ہے گزشتہ دار میں سائنس و ٹکنالوجی پر توجہ نہیں دی گئی اور انہوں نے ایک اور اہم مسئلے پر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کتے اور سام کے کاٹنے کی ویکسینیشن پاکستان میں لے کر آنے کے لیے بہت جلد اقدامات کیے جا رہے ہیں ادارہ کے رول جو ہے اس کو ریکنائز کرنا چاہیے اپوزیشن کے بغیر آپ جو ایک وائیڈر کنسینسز ہے اداروں کے بغم میں نہیں لاسکیں گے لہذا اپوزیشن کے کردار کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے تمام اداروں کو اپنے اپنے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے دونوں ایوانوں کے اوپر مشتمل ہمیں ایک کمیٹی جو ہے وہ بنانی چاہیے یہ ادارے جو ہیں جن شخصیات کا میں نے نام لیا ہے یہ اس کمیٹی کی سرپرستی کریں اور میڈیا ہیلپ کریں مدد کریں ہمیں وہ توازن لانے میں اور ہم میڈیا اور ان باقی حضرات کے تعاون سے فیلحال جو دو معاملات ہیں ان کے اوپر تو فوری اتفاقی رائے ہم قائم کریں ایک جو ہماری آرمی ایکٹ میں ترامیم کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہمیں کنسنسز سے آگے بڑھنا چاہیے اور سیکنڈلی معاشی پالیسیوں کے اوپر ہمیں ایک کنسنسز کریئٹ کرنا چاہیے یہ دو معاملات کے اوپر ہمارا کنسنسز پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اگر ہم اس کے اوپر کنسنسز کریئٹ نہیں کر پاتے تو پھر ہمارا دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی جو ہمارے مسائل ہیں وہ ایک ادارہ یا ایک شخص اس کو حل نہیں کر پائے گا اور اس کے لیے مختلف اداروں کو مختلف جوہتوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا پرائیم منسٹر میں پرائیم منسٹر صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں میں کوئی بات ایسے ہی سیاسی بات نہیں کر رہا مجھے پتہ ہے ان کا دل پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے وہ پاکستان کو یقینی معنوں میں ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں ان کی جو تمام سوچ ہے کوئی ان کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے وہ فرنکلی ذاتی طور کے اوپر آج بھی چاہیں وہ جس طرح کے ہیں نہ ان کو کوئی بیسے بنانے کا کوئی مسئلہ ہے نہ ان کو کوئی جو ہے وہ پروٹوکولز ان کے ایشو ہیں نہ ہی ان کو کوئی طاقت میں کوئی بہت زیادہ آپ سمجھئے کوئی انٹرسٹ ہے وہ واقعاً پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن بدلنے کا ایجنڈا جو ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم اپنے اداروں کا بیلنس نہیں لے پائیں گے جب تک ہمارے اداروں کے درمیان ایک جو نیا نئی ڈیل نہیں ہو پائے گی نیا مساق نہیں ہو پائے گا اداروں کے درمیان تو ہم اپنی مسائل میں الجے رہیں گے اگر ہم دنیا میں اپنے فیوچر کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک مستحکم پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں ایک ایسا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمارے مسائل سیاست کی ہی مسائل نہ ہو ہمارے جو تعلیم کے صحت کی ہم جو سسٹمز ہیں ان کو ہم ایک انٹرنیشنل سٹینڈرز کے بنا سکیں ہم جو اپنے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ہم ایک انٹرنیشنل سٹینڈرز کا لا سکیں تو پھر ہمیں ریالسٹک ہونا چاہیے ہمیں اپنی جو ہماری جو ایک کنفرنٹیشنز ہیں یا جو ذاتی معاملات ہیں ان سے باہر نکل کے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ میری تکیس آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا نئے ایکٹیمیٹ جو فیصلہ ہو گیا نئے ایکٹیمیٹ پالی مری کمیٹی صرف ایک بات اور سوڈنٹ یونینز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا دیکھئے پاکستان جو ہے یہ سوڈنٹ یونینز کی ایکٹیوٹی کے نتیجے میں بنا تھا علیگر یونیورسٹی میں جب مسلم سوڈنٹ فیڈریشن کا قیام آیا اور بعد میں اسلامیہ کالیج میں امی ایس ایف بنی تھی پاکستان کی تمام تر تحریک طالب علموں نے چلائی تھی ہمیں جنرل جیاؤل حق نے جہاں پہ اور بہت گلتیاں کی ان میں یہ گلتی یہ بھی تھی کہ جو سوڈنٹ یونین کو بین کیا گیا سوڈنٹ یونین کسی بھی جمہوریت کی بیک بون ہے لیکن ایک تحفظات ہونے چاہیے سوڈنٹ یونین کو یہ الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ مین سٹریم پلیٹیکل پارٹیز سوڈنٹ یونین کو اپنے جتھوں کے طور پر استعمال کریں نہ ہی ہمیں یہ الاؤ کرنا چاہیے کہ سوڈنٹ یونین ایک بلیک میلنگ کا مافیا بن جائے جیسے کہ باقی جگہوں کے اوپر ہیں ہاورڈ میں آکسفورڈ میں سٹینفورڈ میں دنیا کے جو بڑے بڑے تعلیمیز آ رہے ہیں تمام جگہوں کے اوپر سوڈنٹ یونین ہے ہمارے ہاں کیا ہم نے سوڈنٹ یونین جو ہے ایک نمبر ون ہم بین نہیں کر سکتے نمبر ٹو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ سوڈنٹ یونین جو ہے وہ ایک بدماشی کا مرک ہم پوری دنیا سے ہم ہمیشہ یہ لیدے ہی چل پڑتے ہیں اور یہ جو یونینز ہیں یہاں پر جو بنائی گئی تھی جو زیادہ دوبارہ ایٹیز کے دور میں اس وقت جو معاملہ پہلے شروع ہوا تھا وہ بھی یہ کوئی یونینز نہیں ہے ہمارے ہاں یہ تو جتھے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں ہم نے اصل جینون یونینز تو دیکھی نہیں ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سٹوڈنٹ یونینز کی طرف یقیناً بڑھنا چاہیے اور جینون سٹوڈنٹ یونینز کی طرف بڑھنا چاہیے سوارتھر یہ بتائیں گا کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی جو بھی بنیں آنگدہ کیلئے بھی آرمی چیف کی توسی ہونی چاہیے یا آرمی چیف جب بھی اپنی مدت ملازمت مکمل کرے تو نئے فوجی افسر کو اس کا موقع ملنا چاہیے یا بھی یہ ایکسٹینشن ایک روائے صرف قانون میں بھی بن جانی چاہیے دیکھیں جو ہمارے تھے نا دو کہلے آئیں انیس سو بارسٹھ کا انیس سو چھپن کا اس میں آرمی چیف کی جو اوقت تھی یہ مدت تھی ابھی میں ایکچلی پارلیمنٹری ڈیبیٹس دیکھ رہا تھا جب انیس سو چھپنے کے آئین میں یہ دی گئیں تو وہ بڑی دلچسپ بحث ہے وہ عدالت میں تنی ریفر نہیں ہوئی ہے دیکھیں اگر دیکھا جائے تو وہ بحث بہت زبردست اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ کیوں آرمی چیف کی جو مدت ملازمت کی جو معاملہ ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے It rests with the Prime Minister of Pakistan Executive Authority کیوں ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ آرمی چیف کے اوپر جو ہے لیکن بارہ میں یہ اس لیے سمجھتا ہوں کے سو کر اس طرح ڈیٹیل جو آپ نے پوچھی ہے اس کے جواب دینا سے مناسب ہی ہوگا کہ کچھ باتیں ہمیں دینی رکھنی چاہیے پارلیمنٹ کے اوپر اور جو میں کمیٹی کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کہ وہ کیسے آگے ہیں پارلیمنٹ کے اوپر جو میلیج کیا تھا اور کیا آپ آپ پوزیچر کتنا سخت میسیج دے رہے تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ اس کمیٹی میں آئیں گے اور آپ کے مشرف صاحب کب سے آپ کے محسن ہو گئے یہ تو بتائیے یہ مشرف صاحب کے اوپر تو جو کل میں نے بات کی کل بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں ایک نہر کا پروجیکٹ ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور میں جو ہے وہ شروع ہوا تھا اور دیکھیں یہ بات مشرف صاحب کے اوپر میری اپنی تو جو موقع کا بڑا واضح میں تو بڑا سمپل میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ نہ کریں کہ ایک آدمی جب کمزور ہو جائے تو سارے اس کے اوپر پل پڑے جو ان کے ساتھ شامل تھے سارے لوگ یا تو ان وکیلوں نے جنہوں نے پی سیو بنایا تھا آپ نے ان کا تو لائسنس تک کینسل نہیں کیا وہ سارے وکیل تو روز پیش ہو رہے ہیں اسی طریقے سے جو آپ کے اس دور کے حکومت میں شامل تھے میں تو مشرف صاحب کے ساتھ ملا بھی نہیں تھا جب تک اس حکومت میں تھے میں تو میجی تو پہلی ملاقات ان سے اس وقت جب وہ پریزیڈن نہیں تھے جانے کے بعد بنا تھا تو جب جو لوگ یہ تو نہ کرے نا کہ جو لوگ اس وقت حکومت میں تھے سارے جنہوں نے ماشراللہ ملک میں کس نے لگایا تھا پرویز مشرف صاحب تو اس وقت جہاز میں تھے ملک میں ماشراللہ جنہوں نے جا کے ائرپورٹ کے اوپر قبضہ کیا تھا وہ تو نون لیگ کے لیڈر ہیں جو پی سیو تھا وہ تو زائد حامل صاحب نے بنایا تھا جو ابھی پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں یہ تو نہ کرے نا کہ میٹھا میٹھا ہاں پر کڑوا کڑوا تھو جو لوگ پھر شامل ہیں یا تو پھر سب کے اوپر کریں یا پھر نہیں کروں پھر دوسری بات میری ایک اور عرض یہ ہے یہ آپ جتنا کریدتے جائیں گے نا تلخیاں بڑھیں گے تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو کیا پاکستان کے عمل کہ کیف الیکشن کمیشنر کے معاملے پر جو ہے وہ ابھی آیاد صادق صاحب سے بھی بات کری ہے منڈے کو وہ جو ہے وہ ریٹ کر رہے ہیں کوٹ میں وہ ان کا کہنا ہے کہ پانچ دسمبر ان کی دیٹ تھی لیکن تیئے سار کے تین ماہ پہلے پرائیم نیسٹر ایکسرسائز چروہ کرتے ہیں لیکن اپوزیشن لیڈر کو خط لکھنا پڑ گیا پرائیم نیسٹر ہاؤس اور اس معاملے میں بالکل سویا ہوا تھا اور یہ ٹائم گینگ کرنا چاہتا ہے میرے خیال میں جو نام شہباز شریف صاحب نے بھیجے ہیں وہ نام جو ہیں وہ سنجیدہ نام اور اسی طرح سے پی ٹی آئی جو نام تجویز کرنے جاری ہے وہ بھی بڑے سنجیدہ نام ہوں گے سو ایک ایکسرسائز ہو جائے گی میرے خیال میں دیکھئے پرائیم نیسٹر صاحب نے وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل ایمپائر لانے کی بات کی یہ جو الیکشن کمیشن تگڑا ہونے کا انڈیپینڈنٹ ہونے کا نعرہ ہے یہ تو نعرہ ہی عمران خان ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بڑی آسانی سے حکومت میں اور اپوزیشن میں کوئی معاملہ جو ہے وہ تیہ ہو جائے گا اور ہم ایک آنریبل آدمی کو نیا چیف الیکشن کمیشنر چن لیں گے اس میں کوئی تلقی کی بات